موسیقی فیروسپر روڈ لاہور پر واقعہ والٹن ایرودروم 1930 میں بننے والا لاہور کا سب سے پہلا ائرپورٹ تھا جو نئے ائرپورٹس کی تعمیر کے بعد اب صرف نئے پائلٹس کو تربیت دینے شاکیا جہاز کی سہر کروانے اور جہاز سے فشلوں پر عدویات سپریے کرنے پھول اور پمپلٹس بغیرہ پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے تین فرائنگ کلبز ہیں جو ہر سال چالیس سے پچاس کمرشل پائلٹس تیار کرتے ہیں جو ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز میں کپتانی کے فرائز سر انجام دیتے ہیں یہ ایک قسم کی بلیسنگ ہے سٹوڈنٹ ٹریننگ کے لیے والٹنگ جو ہے کیونکہ یہاں پر آپ اتنی کانسنٹریٹڈ ڈوز دے سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو اور وہ اتنی جلدی پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے میں وہ سولو کر جاتا ہے جبکہ کسی بھی انٹرنیشنل فیلڈ پہ آپ چل جائیں تو پچیس تیس گھنٹے سے پہلے کوئی بھی وہ سولو نہیں کرتا اور آج کل کی کاؤس جیسا آپ سے جاری ہے تقریبا کوئی پندرہ سولہ لاکھ کا خرچہ بنتا ہے ایک سٹوڈنٹ کو ایک پائلٹ کمرشل پائلٹ باننے کے لیے ہم لوگ تو ایپو نشیز کو لیتے ہیں ان کو بیسک ٹریننگ کروا کے ان کو ایک کمرشل پائلٹ کا لیسنس دلوا کے مارکٹ میں چھوڑتے ہیں جتنی بھی فلائنگ ایجنسیز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ابھی پاکستانی پائلٹس لے رہے ہیں اور وہ ٹرینڈ پائلٹ لیتے ہیں ان کو پھر اپنا آگے ان کو اپنے جہازوں کے کورٹ سے کرواتے ہیں یوں تو پاکستان میں پائلٹس کی تربیت کے لیے داہور کے علاوہ راولپنڈی، ملتان، کراچی اور پشاور میں بھی فلائنگ کلبز اور فلائنگ سکولز موجود ہیں لیکن والٹن ایروڈروم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے کمرشل پائلٹس نہ اڑنے کی وجہ سے یہاں زیر تربیت پائلٹس کو ہوا پہمائی کے بہتر مواقع ملتے ہیں یہاں زیر تعلیم پائلٹس دیر سے دو سال کے عرصے میں دو سو گھنٹے کی فلائنگ پوری کر کے کمرشل پائلٹ کا لیسنس حاصل کر لیتے ہیں تاہم دوسرے شہروں میں اس تربیت کے لیے تقریباً تین سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگ کو فائدہ یہ ہے کہ الگ ایروڈروم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کمرشل فلائنگ نہیں ہے یہاں پہ صرف ٹوٹلی والڈن ایروڈروم جو ہے وہ سوڈنٹ فلائنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب باقی جو پاکستان میں فلائنگ کلپ دوسرے شہروں میں کھلے ہوئے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ان ایروڈروم کے اوپر ایرپورٹ کے اوپر کمرشل فلائنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے کمرشل فلائنگ کی وجہ سے سوڈنٹس کو اتنی اپرچونٹیز نہیں ملتی اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک ہمیں پرولم یوزلی فیز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نائٹ فلائنگ کے لیے ہم لوگوں کو لاہور فلائنگ کے لیے ہم لوگوں کو لاہور ایرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے علامہ اکبال انٹرنیشنل پہ یہاں پہ نائٹ فلائنگ کی فیسیلیٹی نہیں ہے پی آئے کا اپنا ٹریننگ پروگرام ہے باقی کسی اور ایرلائن کا اپنا ٹریننگ پروگرام نہیں ہے ایرلائنز کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹریننگ پروگرامز کھولیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ ایر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کے آرز بہت سارے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیٹ پہ ان کو ہائر کر لیتے ہیں وہ جو لوگ خود ٹریننگ کر کے آئے ہوتے ہیں دو سو گھنٹے پہ ان کے لیے سکوپ بہت کم ہے وہ چارٹر پائلٹ بنتے ہیں یا پھر پی آئی اے میں اگر ان کا ہو جائے تو ہو جائے پائلٹس کی تربیت کے لیے یہاں سسنا ایک سو پچاس ایک سو باون ایک سو بہتر اور تین سو دس جہازوں کے ساتھ ساتھ پمفلیٹس اور پھول پھینکنے کے لیے پائپر اٹھائیس اور الٹرالائٹ جہاز بھی موجود ہیں جبکہ چارٹر فلائٹ کے لیے یہاں سسنا چار سو چودہ جیسے ایگزیکٹیو جہاز بھی کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں جن میں بیق وقت کپتان کے علاوہ چھے مسافر سفر کر سکتے ہیں اور یہ جہاز لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ میں تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سسنا فور ون فور ہے اور اس کی سرور سیلنگ جو سیلنگ ہے اس کی بتیس ہزار فوٹ ہے پریشرائزڈ ہے اور اس میں فولی ائر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور آٹو پالٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ دے نائٹ اپریشن کے لیے فیٹ ہے اس میں جو سپیشل سسٹمز لگے ہوئے ہیں یہ تو نورمل انسٹرومنٹس ہیں جو نورمل فلائٹ انسٹرومنٹ ہر جہاز میں تقریبا ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس میں ڈبل جی این ایس سسٹم ہے جو کہ آپ کو اپنی پوزیشنز گراؤن کے ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سٹرم سکوپ لگی ہوئی ہے جو ویدر ریڈار کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں تک کے لائٹنگ سٹرائک ریٹ جو ہے وہاں تک وہ بھی بتاتی ہے جس سے ہم پھر ویدر کو اوائیڈ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں ساتھ ہی اس کے دو ٹرانسپونڈرز لگے ہوئے ہیں جو کہ ریڈار کو ایڈنٹیفیکشن دیتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنا آلٹیچوٹ دیتے رہتے ہیں ہم کس آلٹیچوٹ پہ جا رہے ہیں کہ کہاں پا رہے ہیں یہ ایک تک بن 160 نوٹس کے سپیٹ پہ کروز کرتا ہے اور یہاں سے پھنڈی کا فاصلہ تک بن ایک گھنٹھا اور پانچ من میں یہ پورا کہہ لیتا ہے وولٹن ایرادروم ایک تاریخی ورثہ ہے جہاں 1947 میں تقسیم ہند کے بعد مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے پناہ لی تھی اس کے علاوہ وولٹن ایرادروم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بانی پاکستان قائدہ زم محمد علی جناہ اور لارڈ مانٹ بیٹن سمیت اس دور کی کئی اہم شخصیات بھی یہاں جہازوں سے اترتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا کیونکہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بننے سے پہلے تک وولٹن کو چارٹرڈ اور وی اے پی فرائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے جہاں سابق وزراء عظم سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات اترتی رہی ہیں اس کے علاوہ میا منشاہ جہانگی ترین مخدوم احمد محمود سمیت کئی سیاستدان بزنسمن اور جاگیداری سے اپنے پرائیوٹ جہازوں کے لیے ائرپورٹ کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں اس کا جو سٹارٹ ہوا وہ کوئی پکا رنوے نہیں تھا نہ کوئی پکا یہاں کوئی ایسی سٹرکچر تھا بلکہ گراسی لون پر اس کا سٹارٹ کیا گیا تھا انیس سو بتیس میں اس کا رنوے بنایا گیا اور ٹرمینل بلڈنگ کے کچھ کمریں تیار کیا گئے تھے اور وائلٹرین ائرپورٹ انیس سو بتیس سے انیس سو ساٹھ تک آپریشنل را اور یہاں لاہور کا مین ائرپورٹ تھا اور تاریخی حوالے سے اس کی اہمیت کا بندہ ایسے دگار رہے ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جہاز یہیں اترتا تھا پاکستان کے جتنی نامور تاریخی شخصیات ہیں ان کی عامہ درست یہیں سے ہوتی تھی اس کی یادگاریں وبستہ ہیں تحریک پاکستان کے وقت انیس سو سنتالیس میں جب مہاجرین کے کیمپ یہاں لگائے گئے تھے اور بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں مائگریٹ کر کے آئے تھے تو اسی ایریے میں یہاں انہیں قیام کیا تھا اور آج بھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ مین ائرپورٹ علامہ اکبار انٹرنیشن ائرپورٹ پر شفٹ ہو چکا ہے مگر اس وقت بھی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں جو پاکستان کے لیے پاکستان کے ایویشن فیلڈ میں اور پائلٹس میں ایون ائر فورس کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں جو نرسری یہاں تیار کی جاتی ہے وہ کچھ چھے سات فلائنگ کلب یہاں کام کر رہے ہیں جن میں دو میں باقیدہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور پائلٹس تیار کیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر کہیں بھی اس کا الٹرنیٹ کوئی بھی ائرپورٹ نہیں جہاں پر یہ اتنی فلیورٹلی اور سمودلی فنکشن جو یہاں ایویشن جو سٹوڈنگ یہاں بن رہے ہیں جو آور پورے کر رہے ہیں یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ یہاں دس بارہ گھنٹے میں ایک راہ ہندیڈ آدمی کے ایک پائلٹ بننے کا فلائٹ لیتا ہے لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی اور تجاوزات کی ورہ سے آج والٹن ایروڈروم کا رقبہ صرف دو سو نو اکڑ رہ گیا ہے جو کسی زمانے میں چھ سو پچاس اکڑ ہوا کرتا تھا زیر تربیت پائلٹس کا کہنا ہے کہ اگر ان کو والٹن ایروڈروم پر رات کو بھی ہوا پیمائے کی سہولت فرام کی جائے تو پیشہ ورانہ طور پر وہ بہتر پائلٹس بن کر نکل سکتے ہیں والٹن ایروڈروم تاریخی ورثہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاص سٹریٹیجک امپورٹنس بھی رکھتا ہے جس کی حفاظت حکومت کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کیمرہ من یاور بھٹی کے ساتھ امران ادنان نیوز ون لاہور